مندیگا کرمیوں کے ماندے کا بکتان ہوگا جلد ہاتھ رس ہندوستان سمبھاتا تھا سپرات سکتنا کی انساعت دو سال سے ماندے کا انتجار کر رہے ہیں مندیگا کرمیوں کے لئے خوشکتی ہے انہیں ماندے ملنے کا راستہ ساپ ہو گیا ہے مندیگا کے پرساسنک بے مدکی دھنراسی سے وہ ماندے کا بکتان کیا جائے گا اس بارے میں اپر آیوٹ مندیگا یوگیز کمار نے ایس اپریل دوہزار اٹھارہ کو اس بارے میں پتر پیسکر چاہتا ہی تھی ہے اس جلے میں بیتی ورس دوہزار سولہ سترہ وہاں بیتی ورس دوہزار سترہ اٹھارہ یعنی دو سال سے گرام روزکار سیوت وہاں اندے مندیگا کرمیوں کا ماندے اوزیس ہے گرام پنچائتوں میں مندیگا کے قریان بیان کا جنمہ روزکار سیوتوں پر کاملی ہے عرصے میں روزکار سیوت پریسان تھے جلہ روزکار سیوت سن کے کارواحق آتیچ ربی کانت سرما کا کہنا ہے کی ایک گرام پنچائتوں کا کام دیکھتے ہیں وہی گرام پنچائتوں میں جاکا ترہتوں کو روزکار دلانے کا کام کرتے ہیں لیکن خون لینا کوئی ماندے نہیں پھلک پھلکا رہا ہے گرام پنچائتوں میں بارے میں آدیس لیا گیا تھا یہ مندیگا کرمیوں کو پرسکتا ہوں ماندے پھلکان لیا جائے لیکن آدیس کا پھالا نہیں پھلک گیا مندیگا کرمیوں کے ماندے کا گکتان ہوگا جلد ہانترس ہندوستان سموان دیتر سے پراب سوچنا کی انسار دو سال سے مندے کا اتجار کر رہے ہیں مندیگا کرمیوں کے لیے گھرکتی ہے انہیں مندے ملنے کا راستہ ساپ ہو گیا ہے مندیگا ایک پرساسنک بے مند کی دھنراسی سے ان کو مندے کا پھلکان کیا جائے گا اس بارے میں اپر آیوک مندیگا یوگیس کمار نے 23 اپریل 2018 کو اس بارے میں پتر بھیج کر جانکاری دی ہے اس جلے میں بیتی ورس 2016-17 و بیتی ورس 2017-18 یعنی دو سال سے